بہت قیمتی ہوتی ہیں یہ پتیاں یہ پتیاں دکھنے میں آپ کو چھوٹی لگ رہی ہوں گی لیکن ان کے عوصدی فائدے بہت ہوتے ہیں تو دوستو آپ ان عوصدی فائدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھیں ہیلو دوستو میں لطیف قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم ان پتیوں کے آپ کو عوصدی گھر بتائیں گے انہیں جان کر آپ بھی آشچر میں پڑ جائیں گے کہ یہ چھوٹی دکھنے والی پتیاں ہمیں کیا کیا عوصدی فائدے دے سکتی ہیں دوستو ان پتیوں کا جو پودھا ہے وہ آپ کو آسانی سے آپ کے آس پاس مل جائے گا اس کے آپ پھول دیکھ سکتے ہیں پھول کے عوصدی فائدے دی آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپسن میں آپ کو ایک پلی لسٹ ملے گی اس پلی لسٹ پر جا کر آپ اس کے پودھے کے اگانے سے لے کے اس کے پھولوں کے عوصدی فائدوں تک آپ سب جان سکتے ہیں انار کی پتی دوستو انار کی پتی کے عوصدی فائدے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ہند تک جرور سے جرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں کچھ بھی اپیوک کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے عوشش سلا لے لیں ان پتیوں میں انٹی بیکٹیجر اور انٹی ایکس آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جس کی بجائے سے موہ میں موجود بیکٹیجر کو نشٹ کرنے میں یہ مدد کرتے ہیں موہ کے چھالے ٹھیک کرنے میں یہ آپ کی کافی مدد کریں گے چھالے ٹھیک کرنے کے لیے ان پتیوں کا آپ رس نکال کے چھالے والے ستان پر لگانے سے آپ کے چھالے جلدی ٹھیک ہوں گے آنٹوں میں ہونے والی سمسیاؤں یا بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بھی یہ پتے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں آپ نے انار کا جوس کے فائدے سنے ہوں گے اور انار کا جوس پیا بھی ہوگا آج ہم اس پتی کے عوستی فائدے بتا رہے ہیں یدی آپ کو دست یا کھونی پیچس ہو رہی ہے تو آپ انار کے جوس کے ساتھ پتیوں کا جوس بھی ملا کر پیئیں تو آپ کے پیچس دست اور آنٹوں کی ہونے والی سمسیاؤں کو ٹھیک کر سکتے ہیں چہرے پر پڑھنے والی جھریوں کو آپ ان پتیوں سے نشٹ کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں ان پتیوں کا پرتی دن آپ پیشٹ بنا لیں پیشٹ بنا کر آپ اپنے چہرے پر لگائیں نیمت روپ سے پیشٹ کا استعمال کرنے پر آپ کو جھرییاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو فائدہ نہ جرائے گا آج کی دور بھاگ والی جندگی میں انندرہ ایک بہت بھیانک روک کے روپ میں اتپن ہو رہا ہے لوگوں کو نیند نہ آنا ایک بہت بڑی سمسیہ ہوتی جارہی ہے نیند نہ آنے کی سمسیہ کو بھی آپ انار کی ان پتیوں سے دور کر سکتے ہیں تین سے چار گرام انار کی پتیوں کو پیش لیں پیش کر اس کو دو سو میلی لیٹر پانی کے ساتھ عبال لیں اور اس کو اتنا عبال لیں کہ یہ پانی ایک چوتھائی رہ جائے جب یہ پانی ایک چوتھائی رہ جائے تب آپ سونے سے پہلے اس مصرن کو ایک بار پی لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی خانسی کو ختم کرنے میں بھی یہ پتے کام آئیں گے آپ ان پتوں کا کاڑا بنا لیں اس میں آپ کالی تلسی کے پتے اور کالی مرچ ملا لیں اور اس کاڑے کو آپ پیئیں تو آپ کی خانسی بھی ختم ہو جائے گی امید ہے یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد